ناظرین کے نائن الیون کے بعد دنیا میں ہم کی خواہش لکے لیے پاکستان نے دہشتگردی کی جنگ آج تک اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہے اب وہ خود پاکستان کی گلے میں پڑ چکی ہے پاکستان کی جانب سے دہشتگردی کی جنگ میں اسی ہزار جانوں اور بہت مالی نقصان کے بعد کل امریکی کانگریس پینل کے سہبرہ اور پینٹاگون کے ایک سابق اہددار نے ایک مشترکہ مضمون میں زہر اگلتے ہوئے ٹرمپ اتنے زامعہ پر یہ زور دیا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے ساتھ ایک اتحادی جیسا جو برطاو ہے سلوک ہے یہ ختم کیا جائے اور امریکی رانوما ٹیٹپو نے امریکی کانگریس میں پاکستان کو دہشتگردوں کی معابنت کرنے والا ملک قرار دینے کا بل بھی پیش کر دیا ہے آخر امریکہ کے اس روئے کے بعد پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے کیا ردہ محل ہونا چاہیے کیا جواب ہونا چاہیے کیا پاکستان کو اب امریکہ کے ساتھ رشتوں پر نظر سانی کی ضرورت نہیں امریکی کانگریس میں جس طرح پاکستان کے خلاف بل پیش کیا جا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ دہشتگردی میں ایسی ہزار جانے اربو ڈالر کا نقصان کرنے کے بعد بھی آج ہم امریکہ کی نظر میں دہشتگرد ہی ہیں آخر کیوں یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ سوال ہے ہماری اپنی ایک سائیڈ آف سٹوری ہے جیسے آپ نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں ان کے لیے ہم نے ان کی جنگ لڑی اور اپنے بچے مروایا ہے اپنے سارا کچھ کیا یہ ہماری سائیڈ آف سٹوری ہے جو ٹھیک بھی ہے مطلب سارا کچھ ہمارا ملک برباد ہوا ہماری ایکانومی کو نقصان ہوا ہم ٹیرریسٹ بن گئے دنیا کا کوئی بندہ ہمارے آنے کو تیار نہیں کھلاڑی لانے کے لیے جیسے آپ نے کہا پوری دنیا میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کی بھی سائیڈ آف سٹوری ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ نے کوئی مفت میں جنگ نہیں لڑی ہم نے اب تک آپ کو نئین الیوان کے بعد کوئی فگر جو ہیں بتی سرب ڈالر دی ہیں لانچ فریقہ نہیں تھا نہیں ہوتا لانچ فریقہ اچھا امریکان اس بات پر نہیں بلیو رکھتا ہے فری لانچ لہذا اگر وہ ہمیں استعمال کار بھی رہے تھے تو ہماری ویلنگ نیسے کر رہے تھے ہمیں پیسے دے رہے تھے ڈالر دے رہے تھے اور چار سال سے یہ بھی لے رہے ہیں جو بڑے اچھے تھے اس وقت کہتے تھے جناب مشارعہ نے بیج دیا انہوں نے امریکان گئے ٹیلی فون کال پر گر گئے تو پھر عساق دار صاحب سے پوچھیں آپ ہر سال آپ سال میں چار ملاقاتیں امریکن امبیسڈر سے کرنے کیوں پہن جاتے ہیں کہ جناب پیسے دے ہماری کس رکی ہوئی ہے سو یہ ہمارے اپنی آپشنز تھے ہمیں یوز کرنا چاہیے تھا ہمیں اس وقت یہی فیدہ لگ رہا تھے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نائن الیون کے بعد جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک فیصلہ تھا اب بیٹھ کے پندرہ سال بعد سولہ سال بعد میں کوئی غلط فیصلہ نہیں اس وقت کا محول تھا میرا خیال ہے وہ فیصلہ یہی بنتا تھا ہاں ڈیل آپ بہتر کر سکتے تھے ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمیں کیئر فل ہونا چاہیے تھا مجھے یاد ایک آدمی شوہ میں کہ ہم لائیو بیٹھے تھے شاید آپ بھی تھیں اس میں میں نے اس وقت یہ بات کی تھی میں کہ اب وہاں ٹرمپ آ رہا ہے وہ پوری دنیا کے لئے تھریٹ بن کے آ رہا ہے صرف پاکستان کے لئے نہیں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ویڈرہ کرنا پڑے گا ہمیں بے وکوفوں کی طرح ٹرمپ کے آگے نہیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ آیا ٹرمپ وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار ہمیں ارجیسٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا کہینہ کے پوری د دنیا اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک اس کا ٹرمیل کا شکاہ رہے پورا یوروپ ہے امریکہ رہے سو بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی سمجھداری سے ان باتوں سے اپنے آپ کو ذرا ویڈرہ کریں اور ٹرمپ کو باقی دنیا کے ساتھ متھا لگانے دیں ہمیں متھا نہیں لگانا چاہیے کمازگم سفارتکاری کمزور ہے ہماری زفر حلالی صاحب نزیہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک این موقع پہ جب ایک بل موو ہو رہا ہے کہ پاکستان is a state sponsor of terror اسی وقت ایک central command کا آمی کا چیف آ کے پاکستان کو شاباشی دے رہا ہے کہ آپ کا کوپریشن بڑا کامیاب تھا اور آپ نے ہمیں مدد کیا اور آپ نے حکانیوں کے خلاف بھی کھوڑا سا action دیا تو میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ کیا یہ timing پہ کیا ہے یہ good cop bad cop ہے کیا یہ وہ Hudson Institute کا report ہے جو حسین اکانی نے کچھ حد تک مدد کیا تھا ان کو لکھنے کے لیے کہ carrot بھی چلاو اور stick بھی چلاو مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ تو خیر ہو سکتا ہے کیوں نہیں پھر میں نے ایک اور چیز سوچا میں نے کہا یار انڈین community جو ہے امریکہ میں after the jewish lobby اور israeli jewish lobby اس کے بعد تو یہ سب سے قوت والی community ہے شازیہ انڈین community یو ایس انڈین community جو ہے یہ بہت مالدار ہے یہ شاید یہودیوں کے جتنا نہیں مگر آئی ٹھنک کوئی اور nationality امریکہ میں نہیں ہے جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں ٹھیک ہے اور آپ آپ سوچے کہ پچاس فیصد امریکن یونیورسٹی پروفیسرز جو ہیں لوگ کہتے ہیں وہ انڈینز ہیں راکٹ سائنٹسٹس انڈینز ہیں سکت پروگرام کا وقت ہوتا ہے ہلالی صاحب معذرت کے ساتھ بہت شکریہ ہلالی صاحب آپ کا روف خلاسر صاحب آپ کا خاص کر بہت شکریہ پروگرام میں سپیشلی لاہور تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ موسیقی